ایش ایکسپریس کے آن لائن بلیٹن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں شاریخ نقشبندی اور انگباد میں کورونا وائرس وبا پھیلنے کے بعد سے پچھلے چند دنوں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی جانے جا رہی ہیں ایڈمیسٹریشن اپنے سطح پر کام کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عوام ایڈمیسٹریشن سے متعلق کئی سوالات ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں جبکہ پہلا سوال یہ ہے جو عوام کو بہت بے چین کیا ہوا ہے کہ جتنے کورونا پوزیٹو سے مرنے والے لوگ ہیں کیا وہ صرف کورونا سے ہی متاثر تھے یا اس سے پہلے بھی وہ کسی سنگین بیماریوں سے لڑ رہے تھے جیسے ہمارے پاس کئی میڈیکل اسٹری کئی پیشنٹس کی ایسی ہے جو مرنے سے پہلے جنہیں کورونا پوزیٹو سے ڈیکلیر کرنے سے پہلے وہ کیڈنیز کی بیماری سے لڑ رہے تھے کسی کو ہارٹ اٹیک آیا ہوا تھا کسی کوئی ڈیابیٹیز کے پیشنٹس تھے تو ان تمام صورتحال یہ تمام طرح کی سیچویشن ہونے کے باوجود میڈیکل ایڈمیسٹریشن ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اس مریض کی موت کا ذمہ دار صرف کورونا کو ہی کیوں ٹھہرا رہا ہے اس کی جو میڈیکل ریپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر کاؤز آف ڈیتھ صرف کورونا ہی کیوں لکھا جا رہا ہے ایک طرف ایڈمیسٹریشن چاہتا ہے کہ عوام ان کا ساتھ دے سپورٹ کرے وہ ان کا اعتماد حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف وہ جو لوگ مر رہے ہیں ان سے متعلق پوری میڈیکل ہسٹری سے عوام کو کیوں واقع نہیں کروا رہا ہے اس وجہ سے عوام میں بہت بیچینی ہے دوسرا اور ایک سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے جتنے عالی عددار ہیں چاہے وہ ڈپٹی کلیکٹر ہو کمیشنر ہو یہ تمام افراد فیس بک اور سوشل میڈیا کے ذریعے عوام اور صحافیوں سے مقاطب ہو رہے ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انہوں نے بزاتے خود فیلڈ پر موجود ہو کر صحافیوں کے سوالات کے جواب دینا چاہیے اگر یہ صحافیوں کا سامنا کریں گے تو تمام صورتحال جو عوام کے احساسات ہیں جو پریشانیاں ان کو لاکھ ہیں وہ ان کے سامنے پیش کرنے میں آسانی ہوگی لیکن پچھلے تقریباً ایک ہفتے سے کوئی بھی عالی عددار صحافیوں سے پترکاروں سے سیدھے رابطہ خائم کرنے میں ناکام رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ون وے کمیونکیشن پر عمل کر رہا ہے شکوک شبھات اور نفسیاتی دباؤ کے چلتے پہلے شہریان بہت زیادہ پریشان تھے اسی کے چلتے ڈسٹرک ایڈمیسیشن نے مسلسل چھ دن کے لاکڈاؤن کے اعلان کے بعد ان کے غم و غصے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کئی شہریان کا ایڈمیسیشن سے ڈیمانڈ ہے کہ اگر وہ چھ دن کا مسلسل لاکڈاؤن لگانا چاہتے تو ضرور لگائے لیکن اس سے پہلے کم سے کم ایک دن کا وقفہ گیٹ دینا ضروری تھا تاکہ شہریان اپنی بنیادی ضروریات کا ذکیرہ کر لے اور وہ چھ دن تک اپنی ضروریات کو اپنے گھروں میں انجام دے سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا پندرہ تاریخ کو اعلان کیا گیا کہ پندرہ سولہ سترہ میں کو مسلسل کنٹینیو لاکڈاؤن رہے گا پھر سولہ تاریخ کو اور ایک اعلان کر دیا کہ بیس میں تک لاکڈاؤن رہے گا اس طرح مسلسل چھ دن شہریان سڑکوں پر نہیں نکل پا رہے ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں ترکاری، سبزی، فروٹ اور دودھ جیسی بنیادی اشیاء کی خلط دیکھنے میں آ رہی ہے جس سے عوام میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے کئی شہریان کا مطالبہ ہے کہ سیاسی نمائندگی کرنے والے لوگ ایڈمیسیشن کی ہامیہ نہ ملاتے ہوئے عوام کے احساس کو ان تک پہنچانی کی کوشش کرے اور ان کا جو فیصلہ ہے مسلسل چھ دن لاکڈاؤن کرنے کا اس پر انہیں نظرسانی کے لیے مجبور کرے اور انگاباد میں کورونا کا خیر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے آج دن بھر میں ساٹھ معاملات یعنی سکسٹی معاملات کورونا پوزیٹیو کے سامنے آئے ہیں اس طرح اور انگاباد شہر میں جملہ ایک ہزار باویس مریض کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں آپ کو یہ بتا دے کہ یہ ایک ہزار باویس مریضوں میں سے تین سو بارہ مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں اچھے ہو چکے ہیں جنہیں ہسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے لیکن انتظامیاں پورے ایک ہزار باویس مریضوں کی گنتی ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہم یہی کونٹیٹی آپ تک پہنچا رہے ہیں پچھلے دو دنوں میں اور انگاباد میں چھے افراد کی موت واقع ہوئی ہے اور یہ تمام چھے کے چھے افراد کو کورونا پوزیٹیو بتایا گیا ہے جبکہ اس میں سے ایک مریض جس کی میڈیکل ہسٹری ہمیں پتا ہے وہ ہائی ڈیابیٹیز کے پیشنٹ تھے اور انہیں گھاٹی اسپتال میں شریک کرنے کے بعد وہاں ان کا انتقال ہو گیا اس طرح جملہ مرنے والوں کی تعداد ابھی تک اور انگاباد شہر میں چوتیس تک پہنچ چکی ہے اگر کوئی شخص کورونا پوزیٹیو سے مر رہا ہے تو عوام کا سوال حکومت سے سیدھا یہ ہے کہ اسے سرکاری امداد کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اگر ریلوے ٹریک پر کوئی مزدور مرتا ہے تو اسے سرکاری امداد کا اعلان ضرور کیا جاتا ہے لیکن وبائی مرض کورونا سے مرنے والے شخص کی کسی طرح کی کوئی امداد یا مدد کا کوئی اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ حکومت چاہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سنٹرل گورنمنٹ ہے اس کی جانب سے اورنگاباد ایڈمیسٹریشن کو کتنا بجٹ سینکشن ہوا ہے ایک مریض پر وہ کتنا بجٹ کتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں یہ عوام کو بتائے ہم نے جامعہ مسجد نہیں بلکہ کاشف العلوم کے چند کمرے کورنٹائن سینٹر بنانے کے لیے انتظامیہ کو دیئے ہے اس سے پہلے انتظامیہ نے ہم سے درخواست کی تھی کہ ہم ان کا تاؤن کریں ہم نے انسانیت کی فلاہ و بہبود کے لیے یہ فیصلہ لیا ہے اس طرح کا اظہار خیال مدرسہ اسلامیہ کاشف العلوم کے سیکریٹری مولانا رزوان ندوی نے کیا چند افراد اس فیصلے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے اس سلسلے میں منیجمنٹ نے کہا کہ ہم نے جو فیصلہ لیا ہے یہ فیصلہ نہ ہی کسی کے سیاسی دباؤں میں آ کر لیا ہے نہ ہی ڈسٹرک ایڈمسیشن نے ہم پر کوئی دباؤ ڈالا ہے ہم نے یہ فیصلہ صرف اور صرف انسانیت کی فلاہ و بہبود کے لیے لیا ہے اس وقت جہاں ساری انسانیت پریشان ہے وہیں مداری سے اسلامیہ چاہتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس وبا کو دور کرنے میں اپنا بھی کردار ادا کرے اس لیے ہم نے مدرسہ اسلامیہ کاشفالولوم کے چند رومز کو کورنٹائن سنٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے پیشہ اس سلسلے میں مولانا سے کی گئی باتچیت مولانا یہ بتائیے کہ آپ نے کاشفالولوم کو کورنٹائن سنٹر بنانے کا ڈسیزن دیا کیوں لیا آپ نے یہ آخر فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دراصل آج جو وبائی حالات اور جو ساری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی کورونا وائرس سے مطالب اور تمام کی تمام انسان آج پریشان ہے اور ایک ایمرجنسی حالات اور ایک سیچویشنز جو ہے کھڑی ہو گئی کہ کیسے اس سے نمٹا جائیں اور ہر جگہ ہر ایک سنسطہ یا ہر ایک سکول یا ایک انتظامیاں کہیں نہ کہیں اس میں کھڑے ہو رہی اور ایک انسانیت کے سپورٹ کے لیے اور انسانیت کی مدد کے لیے تاؤن کر رہی ہے لہٰذا جامعہ ستہ میں کاشفالوم جو ایک خدیم دینی درزگاہ ہے اور ایک مدرسہ ہے جہاں پر جو ہے اس کی مدرسے کی جو امارت ہے یہ ہم نے منسپلٹی اور ہماری اورنگباد منسپل کارپریشن کے ریگویسٹ اور ایک لیٹر آنے کے بعد ہماری انتظامیاں نے متفقہ خطور پہ تائے کیا کہ ہم کاشفالوم جو مدرسہ ہے اس کی کچھ امارت کے کچھ حصے یعنی ہال علیمیہ ہال اور کچھ سامنے کے کمرے کلاسیں جو تھی وہ ہم نے کورنٹائن سینٹرز کے لیے دینے کے لیے تائے کیا لہٰذا اس میں ہمارے دینے میں کسی خصم کا کوئی ایسا کوئی سیاسی یا کسی سماجی پریشن یا ایسا کوئی کسی خصم کا کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا انتظامیاں کا یہ ایک ہم نے سوچ کر انسانیت کے لیے ہم نے مدد کے لیے طور پر ہم نے یہ دیا ہے اور اقین انشاءاللہ اللہ تعالی ہم تمام کس سے اس وعبہ سے حفاظت فرمائے گا مرانا کاشفالعلوم کے علاہ کے مسجد بھی دی گئی ہے نہیں جامے مسجد نہیں دی گئی اور نہیں اندر کا جامے مسجد کا کیمپس دیا گیا جہاں پر ہمارے کلاس رومز ہے جو درزگاہ سعید ہے اور علیمیہ ہال وغیرہ ہے اس طرف کا کیمپس ہم نے دیا ہے ناکہ جامے مسجد کتنے لوگوں کی کپیسیٹی انداز ہے تقریبا ہم وہاں پر جو علیمیہ ہال اور دیگر سامنے کے کلاس رومز وغیرہ میں جو ہم نے دیا ہے اس میں تقریبا سو دیڑ سو بیٹس یعنی لگ سکتے ہیں مہاراشتہ سمیت اور انگاباد کے ہزاروں طلبہ دلی میں اپنی ہائر ایڈیوکیشن لینے کے لیے اور ان میں سے کئی سو طلبہ آئی ایس یو پی ایسی امتحانات کی تیاری کے لیے دلی گئے ہوئے تھے یہ پچھلے تقریبا ایک دیڑ سال سے دلی میں رہ رہے تھے لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہاں پھس گئے تھے اور اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ پا رہے تھے اس سلسلے میں کلیان کے ایم پی اور ایکناچ چندے کے بیٹے شرکان چندے نے حکومت سے بہتر نمائندگی کرتے ہوئے تقریباً چودہ سو طلبہ کو مہاراشتہ واپس لانے میں کامیابی حاصل کر لیے گوشتہ روز یہ ٹرین بوساول پہنچی ہے اور بوساول سے مراتوڑا کے تقریباً ساڑھے تین سو تین سو چالیس طلبہ اپنے اپنے علاقوں کو واپس پہنچے ہیں اس سلسلے میں اورنگاباد سے بھی اورنگاباد کی بھی چند طلبہ اپنے گھروں کو واپس پہنچے ہم نے ان سے بات کی پیش ہے یہ ریپورٹ دلی آئی ایس کی تیاری کے لیے اورنگاباد سے بہت سارے اسٹوڈنٹس دلی گئے ہوئے تھے پچھلے ایک دیر سال سے وہ لوگ وہاں تیاری کر رہے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہی اپنے گھروں کو واپس نہیں آ پا رہے تھے آپ دیکھ سکتے کہ اس وقت میرے سامنے ایک آقیب آئی ایس کی تیاری کے لیے وہاں گئے تھے اور عبداللہ حاشمی ہے یہ دونوں سٹوڈنٹ جو ہے تو آئی ایس کی تیاری کے لیے دلی گئے ہوتے ہیں آخر بتائیے آپ دلی سے یہاں تک کیسے پہنچے شارمی ٹرین آرینج کیے تھے پہلے تو ہم نے ٹیلی گرام کے اوپر سٹوڈنٹ نے کی انیشیائیٹیف چالو کرے تھے جس کے ذریعے پورے سٹوڈنٹ جمع ہوئے ان کے لیس بنائے ڈسٹرک وائز ان کے پورے سوٹ آؤٹ کا ریلیز بنا کے پھر بعد میں مہاراسترہ گورنمنٹ کو سینڈ کیے مہاراسترہ گورنمنٹ نے پھر اس کے ریپلائی دی کہ تھوڑی ٹائم کے بعد آپ یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے طرف اس کو سینڈ کی وہاں سے کلیرنس ملنے کے بعد پھر بعد میں مہاراسترہ گورنمنٹ کا بھی کلیرنس مل گیا پھر اس کے بعد انہوں نے پروسیٹ انیشیائیٹیف کیا پھر اس کے بعد لی ریلویز کا کلیرنس ملنے کے بعد اس ٹرین کی انفرمیشن ہم کو دیے عبداللہ بتاؤ جب آپ نے سفر شروع کیا تو وہاں آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوا کرونا کا ٹیسٹ تو ہوا پہلے ٹیسٹنگ سینڈر پہ لے کے گئے سبتو سوشل دسٹنسنگ مینٹین کرتے ہوئے ایک ایک بس میں آدھے آدھے لوگ لے کے گئے پھر ٹیسٹنگ سینڈر میں پروپر فورمیٹ کے ساتھ ٹیسٹنگ ہوئی پیم اوپ ایکسپرٹ ڈاکٹرز کے ساتھ پھر اس کے بعد اس ٹیسٹن پر چھوڑا گیا جو ٹرین میں کیا آپ کو پوری سہولیات پوری فیسلیٹیز پروائیٹ کی گئی ٹرین میں کیا کیا پروائیٹ کیا گیا ٹرین میں بہت سارے کافے سارے انجیوز تھے وہ کھانا پانی پہنچا رہے تھے اور یہ جیسے کہ اس شرامک سپیشل ٹرین تھی تو اس کے زیادہ سٹاپس نہیں تھے سیف میجر سٹاپ تھا بھوساول تھا پھر اس سے پہلے بھوپال تھا ایسے کچھ جگہ پہ رکھی جہاں پہ پانی کے ڈبے گورنمنٹ کے ریلوے دپارٹمنٹ نے پہنچا لیا تھے آپ یہ مطلب انیشیٹیو ہے اور مہاراشت میں کس کی طرف کس نے لیا ہے مہاراشت میں شریکان شندے کاریان کے ایم پی ہے وہ اور اکنا شندے کے بیٹے بھی ہیں تو وہوں نے اس کو آگے گورنمنٹ تک کیبینٹ منسٹرز تک پہنچایا تھا اس کے لئے گورنمنٹ کو تھنکس کہیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عبداللہ آشمی ہے اور آقب ہے یہ دونوں بھی یہاں دیر سال سے تقریباً آئے اس کی دلی میں تیاری کر رہے تھے مہاراشت کی طرف سے شریکان شندے جو کاریان کے ایم پی ہے انہوں نے پورے سٹورنٹس کو واپس لانے کے لیے انیشیٹیو لیا تھا اور یہ آج اپنے گھروں کو بخیر پہنچ گئے ہیں انہیں بھوساول تک بذر یہ ٹرین پہنچایا گیا اور بھوساورت سے پھر جو ہے اور آرنگاباد بذر یہ اسٹی مہامندل کے ذریعے جو ہے تو ان کو یہاں لائیا گیا اب یہ لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے یہ مہاراشت گورنمنٹ کی اور خاصہ اور سے شریکان شندے جو کاریان کے ایم پی ہے ایک بڑا اور بہترین ایک انیشیٹیو ہے جس کی جتنی تاریف کی جائے اتنا کم ہے اور آرنگاباد سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹورنٹس ایسے ہیں جو دلی گئے ہوئے تھے کوئی سیویل سرویسز کے لیے گیا ہوئا تھا کوئی میڈیکل کی حیر ایڈکیشن کے لیے دلی گیا ہوئا تھا ایسے ہمارے ساتھ بہت جو تھا اسمی تھا یہ دلی میں جو ہے تو میڈیکل کی پڑھائی کے لیے گئی ہوئی تھی پہلے تین سال سے وہاں رہ رہی تھی اسمیتہ بتائیے آپ کو اور آرنگاباد آنے کا کیسے آپ کا سورس بنا ہم لوگوں نے پہلے فرینڈس کے تھو ہم لوگوں نے کونٹاٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہم لوگ پرائیویٹ سے جائیں گے بہت ان لوگوں نے بولا کہ ٹیلی گرام پہ ایک پرائیویٹ گروپ بنایا ہے اور آرنگاباد کے سوڈنٹس کا ہم لوگ پہلے اس پہ آئیڈ ہوتے ہیں وہ چرینڈ ہو جاتا تو تکھیں گے ہم لوگوں پہتا چلا کی ایسے مہاراستر کے صرف اور آرنگاباد کے نہیں آلوور مہاراستر کے سوڈنٹس ہے تو لیٹس دو وان تین کہ ہم لوگ سارے ملکے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کرتے کہ اٹلیس ایک ٹرین سٹوڈنٹس کے لیے آرنج کروا دو تابکہ ہم لوگ سیفلی گھر آجیں گے ہم لوگ ڈبل پیمنٹ دینے کے لیے بھی تیار تھے بہت پھر ایونچوالی لاز میں پتا چلا کہ ہم لوگ کا سب فری کر دیا ہم لوگوں نے ابھی آپ تری آئے ہیں ہم سب ہم لوگ کو کھانا سب کچھ فری میلا ہے ٹرین میں جو ہم لوگ کو سوشل ڈیسٹنسین کے لیے انہوں نے بیچ کا بر انہوں نے خالی چھوڑا تھا بولا تھا چار بٹ بھیڑ بہت زیادہ ہو گئے اس لئے تھوڑا سا پروبلم ہوا بٹ اوورال بہت اچھے سے کبر کیا ہوا آپ یہ بتائیے آپ کو جب آپ اپنے روم سے نکلے وہاں سے نکلنے سے پہلے کیا آپ کا ٹیسٹ کیا گیا نکلنے سے پہلے نہیں ہم لوگ جب دیساول پہنچے ٹھوڑا میرا لزیادہ ہو گیا اس لئے Below Fire ہم؛ لوگوں نے ہم لوگ کو سمٹمزons ہے تو ان لوگ کو گھر بھیجیا یا پی ککے کسی کو کوئی سمٹم نہیں تھا کوئی پروبلم نہیں تھا ہم لوگ سارے ٹرائیول کرنے کوئی ٹرائیول کرنے کو زہ وال لانے کے بعد ان لوگوں نے ہم لوگ اپنے ہوم پارنٹائن ہو سکھے ہم لوگ کو فاملی کے ساتھ مگل نہیں ہونا ہم لوگ کو تھام لوگ کو ڈیوز کر رہے ہیں اور ہمیشہ اگر سو کومن واش روم یوز کرتے تو سانیٹائز کرنا ہے بار بار اور کتنے اسٹورنٹس آئے اندازن ٹوٹل ہم لوگ ڈیوز کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو کپیسٹی بولا تھا ہزار کے آس پاس آیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہاراشتھ گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا اور مہاراشتھ گورنمنٹ کے انیشیٹو پر تکلیمان 1400 اسٹورنٹس کو آج مہاراشتھ لائیا گیا اس میں سے پہلا سٹاپ ٹرین کا بھوساول تھا اس کے بعد یہ ٹرین ممبئی جائے گی یہاں پر کچھ اسٹورنٹس اتھ رہے تھے بھوساول سے انہیں بزر یہ بس اور انگاباد تک لائیا گیا یہ بھی فری میں یہاں پر سرویز دی گئی ہے پوری طریقے سے فری سرویز یہاں پر پروائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے مہاراشتھ گورنمنٹ کا جس کی ستائش کی جانی چاہیے کینر پرسن توفیق پٹل کے ساتھ شائرک نقشبندی ایشیا ایکسپریس یہ تھا ایشیا ایکسپریس کا شورٹ اپ ڈیٹ ہم آپ تک ہر خبر تصدیق کے ساتھ پہنچانی کی پوری پوری کوشش کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ بولیٹین ضرور پسند آ رہا ہوگا آپ اپنے کمنٹس کمنٹ باکس میں ضرور لکھے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اگر آپ پرینٹ کو بھی پڑھنا چاہتے ہیں نیشنال انٹرنیشنال اور مقامی خبروں کا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.asiaexpress.co.in پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے فیس بک پیج پر بھی آپ ویزٹ کر سکتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے آپ کا خیال رکھئے اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے اور اپنے آپ کو گھروں میں محفوظ رکھئے ڈپارٹمنٹ کا سپورٹ کیجئے تاؤن کیجئے شکریہ ہمارے چینل اسیا ایکسپرس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پرس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں